دنیا میں اگر کسی بندے پہ کوئی غلط مقدمہ بن جائے اور عدالت میں ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ غلط تھا تو مللم کو تو باعزت بری کر دیا جاتا ہے مگر مقدمہ کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے اگر وہ اپلیکیشن دے گورنمنٹ کو کہ جی میرا ریکارڈ ختم کر دو مقدمہ غلط تھا وہ کہیں گے بھئی ہم نے تمہیں بری کر دیا ریکارڈ تو ہم رکھیں گے جو غلط مقدمہ تھا دنیا کی عدالتیں بندے کو بری کر دیتی ہیں اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ ایک بندہ مجرم تھا اس نے گناہ کیے ہوئے تھے صحیح مقدمہ تھا وہ اگر آپ کے سامنے رحم کی اپیل کر دیتا ہے اللہ اس گناہ سے صرف باعزت بری ہی نہیں فرماتے گناہوں کا ریکارڈ بھی ختم فرما دیتے ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ زمین کے ٹکڑے کو بھلا دیتے ہیں جہاں گناہ کیا تھا کہ گواہی نہ دے سکے جن فرشتوں نے دیکھا تھا اس کو گناہ کرتے ہوئے فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں اس کے جسم کے آزا کو بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندے کے گناہ پہ کوئی گواہی دینے والا ہی نہ ہوئی اللہ کتنے قریب ہیں اور کتنے مہربان ہیں اس لئے فرمایا نبع عبادی میرے بندوں کو بتا دو انی انالغفور الرحیم کہ میں بہت غفور اور بڑا رحیم ہوں تو جب پروردگار عالم قرآن مجید میں جا بجا اپنی رحمت کے کریمی کے تذکرے فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں آج تو ہمارے پاس اختیار ہے نا توبہ کرنے کا جب انسان کی موت آ جاتی ہے پھر توبہ کا اختیار چھین لیا جاتا ہے پھر اختیار نہیں ہوتا فیرون نے موت کے وقت توبہ کرنے کی کوشش کی تھی نا تو کہہ دیا گیا تھا آلان اب تو لیٹ اب نہیں ہو سکتا تو بھئی ہمیں تو اللہ نے صحت دی زندگی دی تو جتنے بھی گناہ ہو ہم اللہ کے سامنے بس توبہ کرتے رہے اللہ تعالی اس توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اللہ تعالی بندے کو اپنے در سے مایوس نہیں بھیجتے خالی نہیں جانے دیتے لا إلہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہی صلات اللہ وآلہی والأحباب لا إلہہ اللہ محمد رسول اللہ عليه صالات اللہ وآله والآحبان